امام حسین علیہ السلام 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 بھائی شہزادی کچھ گھیرنے کے واس پر خائمے سے مکالو یا پردے کی خاتر میری اکبر میرے اکبر کو بلالو سرکھوڑ کے مخون میں گوائی کے بھروں گی ابر قبر پر نچھوڑیاں کھنڈی میں کروں گی سید سجا میں تصدی دے کر اور سپور دریا پر قبر حرمدار پر لے گئے جمبر تکر نظر پڑی زیدہ پشکا تک ہی گئی ہو جایا اور پریاد کرتی ہے میرے غیرت دار بھائی آرے بہر پی پردہ ہو گئی پانچوں میں رسکت پدی سر سے چاگت چھین گئی بھائی آ چھوڑ کر سدارے تمہاری لاتلی سکینہ نے شیمر ملعون کے تماتے کھائے کانوں سے بھندے کانوں سے بھندے تمہیں یاد کر کے سکینہ رشام کے قید سانے میں مھر گئی بھائی آ ہم مدینہ جا رہے ہیں سکرہ کو کچھ پیدہ ہم دیتا ہے تو دے دو اے تکرے اپواس کانتے لگیں آب انہیں بی مانگنے سب کھو گا تک سے دعا کیا اور تک لگا ہمیں لائے اور بی بی کے وارس کے دور اڑھا تھے لیکن کوئی دکھیا مرکت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی زینب کہتی تھی ارے بیٹا سجاد سب کو لے کر وطن سیدھار ہو جس دکھیا ہم بھی کو بھائی کی قبر پر چھوڑ دو وطن جا کر اہل وطن کو کیا ہم دکھاؤں گی ارے بھراک ان بار لے کر آئی تھی اور اب سب کو کھو کر کیسے جاؤں جناب روم میں لیلہ کہتی ہے مات فرمان مجھے بھی چھوڑ جاؤں میں بھی یہی نہ ہوں بھی ارے مل کر کریں گے دونوں پاپا شور شہین کو اکبر کو بانو روئے گی زینب حسین کو جناب سیدھار سجاد قبر پائے قبر سے لپٹ کر رونے لگے بھا بھا یہ پتن کے سالہ چار ہے علی اکبر علی اصدر آپ کے پاسے اور میں بس کروڑنا چار رونے کو رہ گیا بابا خوبی کو رفصت فرمائیں تاکہ آپ کی وسیعت پوری کروں جناب زینب سے کہا خوبی صبر کیجئے اور بابا کی وسیعت پوری فرمائیے مدینہ جانا اور صغرہ کو تسلی دینا ہے خوبی صغرہ بابا کی سنانی سن کر مر جائے گی جناب زینب نے حب فرمایا امام عزنا قبر سے رفصت ہو کر بھائیہ کی قبر پڑ گئیں قبر سے نہیں پڑ گئیں رفصت ہونے کو دلنا چاہتا تھا ناچار قبر سے آخری رفصت لی اور کسی نے حرمایا اور مر تج سے سر کو پیٹ کے کرتی تھے یہ بیان بہنا کو کچھ خیال نہیں ہائے بھائی جان اے میرے کربلائی میرادر حسین جان ہم شیرہ تین دین سے ہے تمہاری مہمان زندہ کی واردہ تھی پوچھیں نہ آپ نے اللہ میری بات بھی پوچھیں نہ آپ نے کم سے تمہیں بکار رہی ہوں میں خردہ تن ہائے ہائے جواب ہی نہیں دیتے شے دمن بھائیاں گھلے لگاؤ تو جاؤ سووے وطن آئی ندا سدھارو خدا حافتِ قہن قبر مات جس چپش گئائی لگنے لگی آواز آئی میرے بھائی صبر کھڑ اور مدینہ جاؤ صغرہ کو میری سنگ سے بھی پیار کی دیو ہوگا سوا خاطریں بیمار کی دیو بھائیاں سے رخصد ہوگا پیر سواریوں کے طرح پڑھی سب کو سمجھایا اور صبر کے ساتھ ہماریوں میں بٹھایا جب اپنے سوار ہونے کا وقت آیا تو کسی بھی کسی بھی کسی سے قبر حسین کو دیکھا کربلا پر نظر ڈالی اور کہاں اے کربلا آئے سیدے دلگیر ہنویتاں اے قبر ابن سہیب تدھین ہنویتاں اے قدل کا ہی حضرت شبیر ہنویتاں لو بھائی چاند تیری جاتی ہے ممشیر احمداء ارے کیا بدنصیب ہے یہ نمازی رسول کی ارے جس کی مجابری بینت تم نے قبول کی اوہ چینموٹ پر سبار ہوتی تھی اور عالم اشتراہ میں بھی پڑھتی تھی اور کہتی تھی بھائی تمہیں قداؤ میں آکر مجھے بکھاؤ ارے بھائی میں نقام ہوں ارے بھائی میں نقام ہوں رہیروں کو ہٹاؤ رو کے رنا دے پروہ باز کو بلاؤ ارے بھائی کو کھانی ہے اور سبر کو لیتے آؤ سردار سارے کافلے کے ساتھ ہوتے ہیں ارے تیار کارما ہوا اور آپ سوڑے ہیں